بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ پہلے فوج منتخب حکومت کو گھر بیجے پھر فوج ان لوگوں سے بات کرے پھر فوج انہیں حکومت دے اور اس کے بعد فوج اپنا کردار ختم کرے اگلے پانچ سال کے لیے اور اس کے بعد فوج پھر حکومت انہیں دے اور اداروں کا پھر سیاست میں کوئی کردار بھی نہ رہے یہ ساری کھچڑی پکائی جا رہی ہے لیکن معاملہ کچھ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں مان لیتا ہوں کہ کسی ایک کے اشارے پر حکومت کا تختہ جو ہے وہ اُلٹ سکتا ہے لیکن اس کے بعد ہوگا کیا یہ وہ سوال ہے جو اشارے سے حکومت گرانے کی طاقت رکھنے والوں کو اس وقت سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں فیلال سب سے پہلے شیخ رشید کو فارق کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں آپ تے جو ہے وہ راورپنڈی گیٹ نمبر چار سے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہوں کہ عمران خان کے خلاف آپ سازش تو کر سکتے ہیں لیکن آپ اس سے لڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ واریئر ہے وہ لڑتا رہے گا مسلسل لڑتا رہے گا ہار نہیں مانے گا زدی کہہ لیں بلا کی خود اعتمادی کہہ لیں اور یہی بات محالفین کو خوفزدہ کرتی ہے پریشان کرتی ہے میرے خیال میں اس وقت جو لوگ ہیں بڑے لوگ انہیں چاہیے کہ اس وقت جو افغانستان سے بدلتے ہوئے صورتحال ہے سیکیورٹی کی صورتحال ہے ادھر زیادہ توجہ دینی چاہیے بجائی یہ کہ جو اتحادیوں کے ذریعے جو گیم چلائی جا رہی ہے اسے چلائی جائے کیونکہ کپتان سرپیرہ آدمی ہے کہ یہ نہ ہو سارا سسٹم ہی نہ لے پیٹھ دی اور پھر لینے کے دینے نہ پڑ جائیں کیونکہ حالات اس وقت صحیح نہیں ہیں عالمی بہران میں اس وقت ایک وقت میں سارے اتحادی کھل گئے ہیں بلکل اور یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا خطر راک ہو جائے گا کیونکہ کاف لیک نے دیکھے جو اب نئی گیم شروع کی ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ پنجاب میں کسی طرح حکومت گرہیں اور بزدار کو ہٹائیں دوسری طرف ایم کیو ایم جو ہے اتحادی وہ الگ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ جی وہی الطاف حسین والے پرانے فرمولے کے تحت کام کرنے ہیں معاملہ بڑا سادہ سا ہے بڑا سادہ سا کپتان کہتا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں الیکشن جو ہے شفاف کروانے الیکٹرانک جو ووٹنگ مشین ہے وہ لانی ہے اور سینڈ میں اب چھپ چھپا کے ووٹنگ والا ڈراما مکمل بند کرنا ہے سامنے آئے سب کلیئر ہوں جی لیکن ہونے نہیں دیا جا رہا اور کپتان نے زد پکڑ دی ہے اب کچھ ناراض بھی ہے ظاہر لیکن کپتان کہتا ہے جو مرضی ہو ہم کوشش کریں کہ ایک پیج پر رہک پر تبدیلی کر لیں اب دوسری طرف چچا پتی جی وہ گیر نمبر چار کے بعد لائن لگا کے بیٹھ کے مافیاں تلافیاں بھی ہوئیں رونا دھونا بھی ہوا گلے شکوے بھی ہوئے اور لندن فون بھی کیے گئے مسلسل لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کپتان کا تو نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے جو سیاست میں آئے گا اور اس کے سر پر یہ تاج رکھیں گی نہ کپتان نے کچھ چینی کی شگر ملے چھلوانی اپنی ہے نا لندن میں کوئی فلیٹس بنانے سر پیرا بندہ ہے پاکستان کےش میں کچھ بھی کر جائے گا سیاست نہیں کرے گا یہ سیدھی بات کرے گا ملک کے ساتھ نہیں دو نمبری ہونے دے گا اور عدالتیں دیکھیں کیا گیم کر رہی ہیں کہ ایک طرف وہ افغانستان کی چیف جسٹس کے ہم نے تصویر دیکھی رکشے پر اور دوسری طرف جو ہے ہماری آپ کو پتہ ہے کہ جس دن انہیں بھی موٹر سیکلوں رکشوں پر ٹیکسیوں پر لے آئے ہم لوگ تو آپ یقین کریں سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا میرا ماننا ہی ہے سارے کا سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا ابھی میں نے کچھ باتیں بڑی زومانی کی ہیں کچھ کو سمجھ آگی کچھ نہیں تفصیل میں پھر انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا ابھی دیکھیں ایک سرے راہ چلتے ہوئے میں تو یہ زینی مریض ہی سمجھتا ہوں ایک سٹنگ ہے میں نے کو گرفتار کروا دیا زینی مریض پہلے وٹس ایپ پہ سوموٹو ایکشن لے بیٹھے پھر ایک وہ چرسی قسم کا بندہ وہ ویڈیو بنا اس کے گھر پہنچ گئے اس کی بیوی کی رپورٹنگ اور کوریج کرتی اب سندھ میں آپ کو پتا ہے ایک ایم پی اے کا ابھی تشدد کے ساتھ جوکھیوں کا معاملہ کیا ہوا ہے کسی نے پوچھا بھی ہے سب تو بی کر سوئیوں میں کونوں پر جون تک نہیں رہنگتی لیکن مجال ہی چلے آگے ملک میں جو صورتحال اس پر میں نے دیکھے موٹر سائکلوں کی سیل میں اضافہ کی بات کی میں نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کی اور جو کچھ لکھا تو آگے سے لوگوں نے شروع کر دیا جیمران خان کی حکومت میں گاڑیاں چونکہ بگ گئی ہیں تو جو گاڑیاں بیل والے تھے وہ بیج کر اب موٹر سائکلوں پر آگئے ہیں اسی لئے موٹر سائکلوں کی سیل میں اضافہ ہوا ہے اور اس بات کو بڑا سیریس لوگوں نے لے لیا کہ واقعی ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کے کام اتنے ختم ہو گئے ہیں اب میں نے وہ پھر دوبارہ وہ پوست شیئر کی تھی کہ اٹلس ہونڈا کی جو سیل ہے موٹر سائکلوں کی وہ ریکارڈ سیل ہوئی پھر ان لوگوں نے وہی پوستیں اٹھائیں اور اسے لطیفہ سمجھ کے بنا دیا مزاق ہونانے لگے کہ جی حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ یا تو آپ لنگر خانوں پر چلے گئے ہیں اور گاڑیوں والے موٹر سائکلوں پر آگئے تو میں ان کو گاڑیوں کی سیل پچھلے سال کی نسبت جو ہے وہ پنتالیس فیصد اضافہ ہوا ہے وہ دکھانا چاہا رہا ہوں موٹر سائکل تو انہوں نے خریدے ہیں جنہوں نے چلے گاڑیاں بیچی ہیں تو اب گاڑیاں کس نے خریدے ہیں جنہوں نے جہاز بیچے ہیں تو مطلب یہ اکل کی بات کریں یہ انتہائی فضول اور کیا کس کیا کہے بندہ ان کو ہونڈا کمپنی کی گاڑیوں میں دیکھیں ان کی سیل میں بتالیس فیصد اضافہ ہوا ہے تویٹا کی تئیس فیصد سوزوکی کی بامن فیصد ہونڈائی کی جو سیل ہے تیرہ فیصد بڑھ گئی ہے تو یہ اوورال جو سارا اضافہ ہے یہ بنتا ہے پنتالیس فیصد وہ بھی غربت ہے اگر اتنی حالات اتنے خراب ہیں تو گاڑیاں کون خرید رہے ہیں کون آکے ہیں یہ میر افراد کی دیکھیں پونچ میں چیزیں ہوتی تھیں لیکن موٹسائیکل کی جو قوتیں خرید ایک عام آدمی جسے میڈل کلاس کہتے ہیں اس کی پونچ میں ہے تو ایٹلس ہونڈا کی اپنی انہوں نے اکتوبر کے مہینے میں ہسٹری کی ریکارڈ سیل کی ہے اب آپ بتائیں چلو گاڑی تو امیر آدمی خریدتا ہے یہ ڈالر پر البتہ لوڈ نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ دو ہزار سولہ میں جو سکوک بانڈ کی پیمنٹس ہوئی تھیں دیکھیں سکوک بانڈ جو حکومت کے آپ کو میں نے بتایا اس پر ڈیٹیل میں اسے ایک عرضے کی کس چکائے گی ہے یہ ٹوٹل پیمنٹ جو ہے اس کی ابھی تفصیلات جو ہے وہ سٹیٹ بینک نے ابھی نہیں جاری کی لیکن جو ہی انشاءال آئیں گے آپ کے سامنے رکھوں گا جب بھی سعودی عرب نے آپ کو یاد ہوگا جو ابھی عمران خان گئے پیکج کے اعلان کیا وہ ابھی پیمنٹ جو ہے وہ چونکہ آپ کو پتا ہے ان کی شاہی کورٹ کی طرح سے جب فائنل اپروول ملتی ہے اور اس کے بعد وہ پھر ٹرانسفر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دوسری طرف آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے وہ فائنل مراحل میں تو یہ دو پیمنٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں یہ جب آئیں گی تو آپ دیکھیں گے بڑی تبدیلی آپ کو نظر رہے گی آئی ایم ایف کی ڈیل کے بارے میں افورڈ آ دیتی ہے اسی دن پھر سٹاک مارکٹ بھی گر جاتی ہے ساتھ ہی ڈالر بھی لڑکھڑا جاتا ہے اور پھر اب مارکٹ میں کچھ ایسے گھٹیا قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے یہ جو افورڈ پھیلاتے ہیں ان میں صحفین کی بڑی مدد کرتے ہیں میں اسی لئے ان پر تاب کے اکثر ویشتر ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں پتہ ہے کہ ڈالر کا رہتا ہے کر ایک سو پچھتر ہو تو ان لوگوں نے افورڈ پھیلا کر ایک سو ستتر کروا دی رہے ہیں ایک سو پچھتر تھا مارکٹ میں افورڈ ہوگا کچھ نہیں لیکن سٹاک مارکٹ جو ہے لڑکھڑا جاتی ہے انہوں نے ایکسپریس نیوز نے خبر لگائی چینی کی چینی انہوں نے بڑھانی تھی ایک دن میں خبر لگی وہ پھیلی صافیوں نے اگر پھلایا چینی مہنگی ہوگی شاٹ ہوگی اس کے بعد دیکھیں یہ پروپیگنڈا کے اس طرح کرتے ہیں کہ اب جیسے شازیب خان زادہ نے کہا کہ ہمارے پاس جی سردیوں کے لیے جو لنگ گیس ہے اس کی شاٹج ہے اب اس پر جو وفاقی وزیر حماد عزر اس نے بتایا کہ گیس شاٹج ہے لیکن یہ ہو گیا ہے اب وہ ہو گیا اس نے حماد عزر کا پورا بیانی نہیں سنا جس گیس شاٹج کی حماد عزر باتیں کرتا وہ سوئی کے ذخیرے سے نکلنے والی گیس کے بہو تھی وہ ہر سال نو فیصد کمی اس میں ہو رہی ہے اب جو بات شازیب خان زادہ کر رہا تھا وہ ہے ایل این جی تو یہ دونوں مختلف باتیں ایل این جی کے لیے تقریباً بانہ ٹرمینل کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں کوئی ایسا وقت نہیں جب بانہ ٹرمینل سے کم ہمارے پاس آئے ہیں یہ بات سمجھے بغیر ہی کوئی شور مچائے تو اسے اللہ ہی سمجھائے میں نے سوچ ہے اسی لیے آپ کو تفصیل سے بتا دوں گورنمنٹ جو ہے وہ ساٹھ سے پینسٹھ فیصد لانگ ٹرم معیدے کری ہے لمبی مدت کے اور باقی جو ہے وہ تیس پینتیس سے چالیس پرسنٹ جو ہے وہ سپورٹ سے خرید لیتے ہیں اب حکومت کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے ایل این جی ٹرمینل نہیں لگایا وہ جو اب قطر کی کمپنی لگانے لگی ہے شازیب خان زادہ نے جو کھپ مچائی ہو تھی وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ جس کمپنی نے کک بیکس دوزار اٹھارہ میں ٹرمینل لگانے کی اپروول حاصل کی تھی کہ حکومت بدل گی اب وہ کام بیچ میں رہ گیا اب چونکہ وہ کمپنی کک بیک حاصل کک بیک وصل کرنے والا جو ان کے شازیب خان زادہ صاحب ان کو کندہ استعمال کر کے وہی پروپاگینڈا کرے جو ایک دفعہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا اسلام آباد کے بلڈر کے کہنے پر محمد مالک نے کیا تھا آپ کو ساری باتیں میں تفصیل سے بتا چکا ہوں گیس میں آپ کو میں تفصیل بتاتا ہوں یہ آپ کے کام ہے گی پاکستان میں سوئی گیس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے لیکن ہم نے اسے انسانوں کی طرح استعمال نہیں کیا جس طرح کسی خواجہ سرا کے گھر بچا ہوا تو انہوں نے چوم چوم کر اس کو بچائرے کو اسی طرح ہم نے اس کا بھی ایسے بدردی سے استعمال کیا اور سب سے بڑا مسئلہ ہم نے کیا کہ سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا اور پھر آپ کو پتا ہے پھر مشارف صاحب نے اس کو سی این جی کے لئے بھی استعمال کروا دیا یہ بھی غلط کام تھا تو پھر دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ ان پانچ سالوں میں پانچ لاکھ گیس کے کنیکشن صرف سیاسی بنیادوں پر بانٹے گئے اب ہوا گیس کے ظہیرے میں جو ساٹھ فیصد کمی ہوئی جو ہر سال سوئی بے سے نو فیصد ٹوٹل کمی ہو رہی ہے اب دیکھیں جیسے پانی کا کنیکشن آتا گیا پچیس نلکے اور لگا لے تو کیا ہوگا اب اس میں سے تیزی جو دوہزار تیرہ کے بعد آئی جب پانچ لاکھ کنیکشن جب بند اس میں بریوڈیوں کی طرح انہوں نے بانٹ دی دوہزار گیارہ میں مطلعہ آج گیارہ سال پہلے پیپلز پارٹی نے چار سال تک گیس کنیکشن جو آخری سال میں بانٹے ہیں اور اس کے بعد نئے کنیکشن پر مندیل گا دی دوہزار تیرہ میں نون نے ہٹا کہ اس پر ان ہی مچا دی بالکل مطلعہ فلو میں اتنا زیادہ آپ پریشانی پیدا کر رہے ہیں عبادی بڑھ چکی ہے بہت زیادہ دوہزار اٹھارہ سے دوہزار اکیس ہر سال ہماری عبادی بڑھ رہی ہے گیس کی لوٹ شیڈنگ کا مسئلہ ہر سال سنگین سے سنگین ہوتا جا رہا ہے اور ہوئے گا آگے سے مزید بھی لیکن جب آپ اس طرح پانچ سال الیکشن کے آخری سالوں میں گیس کے کنیکشن بانٹنا شروع کر دی صرف آپ کو ووٹ ملیں تاکہ آپ اپنے نعرے لگائیں ہم نے گیس لے کر آئے ہم جاؤں گیس لے کر آئے تو اب پی ٹی ای کی گورنمنٹ نے گیس ایکسپلوریشن پر کام شروع کی ہے جس کے انتظر میں دیکھیں اگرس دوہزار بیس تک سرکاری جو عداد و شمار ہے او جی ڈی سی میں انتیس نئے زخیرے سسٹم میں شامل ہوئے انتیس اور دوہزار اکیس میں ایک بڑے زخیرے میں جو سسٹم میں شامل ہوئے ان میں سیال ہے کھل ہوئے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں گوگل پر ساری باتیں اب یہ زخیرے دریافت ہوئے ہیں ان کو سسٹم میں شامل کرنے کے بعد بھی ہماری شورٹج ابھی تک پچاس ویسد ہے اب دیکھیں دوہزار دس میں سوئی کے مقام سے جتنا فلو نکلتا تھا ان تین سالوں میں وہ سارے زخیرے میں لاکر بھی پورا نہیں ہوتا اسی لئے کیا ہوتا ہے گیس کو پھر آپ کو امپورٹ کرنا پڑ جاتی ہیں اور وہ جو گیس آپ لوکل گیس سے آپ کو وہ دس گنا مہنگی گیس پڑتی ہے اب دیکھیں کر میں آپ کو الین جی کی بات بتا ہوں جس پہ یہ شاہ زیب نے پورا پروگرام کیا اس کی قلت کو پوری کرنے کے لئے شاید خاکان نے دوہزار پندرہ میں سب سے مہنگا مہدہ الین جی کا وہ اس نے کیا تھا جو کہ تینا شریعہ سنتیس فیصد منتا تھا اور مہنگے ترین سلوپ پر اس میں صرف چار سے چھے الین جی ٹرمینل ہوئے تھے اب ہوا کیا کہ ہر سال چونکہ ہماری نو فیصد قلت ہے جو میں آپ کو بھی بتا چکا ہوں تو گیس کے استعمال میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کے بعد الین جی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا اور اس سے کیا ہوا ہماری ڈیمانڈ جو شروع میں چار سے چھے الین جی ٹرمینل تھی یہ بڑھ کر بارہ الین جی ٹرمینل تک جا پہنچی کبھی کبھی تو یہ بلکہ چودہ تک پندہ تک بچھلے جائے تھے اب یہ چیز شاید خاکان عباسی صاحب نے مہنگی ترین الین جی کے جو معایدے وہ چھے ٹرمینل میں انہوں نے کیے ہر سال تیرہ شریعہ سنتیس فیصد کے حساب سے اب آپ دیکھیں کہ جتنی بھی الین جی ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ ہم سپارٹ خریدتے تھے جونی ضرورت پڑی ہم نے لے لی جولائی دوہزار اکیس ٹھیک ہے جی ابھی یہ جو ہم نومبر میں ہیں اس سے پہلے الین جی کی اس جو سپارٹ خریداری ہوتی تھی وہ بھی شاید خاکان عباسی صاحب کے دوزار پندرہ کے کیئے معایدوں سے سستی ملتی رہی لیکن پھر عالمی مارکٹ میں آپ کو پتا ہے جو بہران شروع ہو سب کو پتا ہے تو وہ جو معایدے تھے وہ دوزار بیس میں سے ختم ہو گیا دوسرا دوزار اکیس میں ختم ہو گیا تو اب ہمیں جو الین جی کے ٹرمینل چھے ٹرمینل ہیں اس پہ کمی کا سامنا کرنا پاڑ رہا ہے اب ہوا کیا کہ حکومت نے اسی کمپنی سے جس سے عباسی صاحب نے دوزار پندرہ میں تیرہ اشاریہ سینٹس کے حساب سے الین جی کی خریدی تھی اس سے دوزار بیس کے مہنگے دور میں دس ویسد کے حساب سے چھے ٹرمینل کا نیا معایدہ کیا اچھا اب اس میں ہوا کیا کہ جو دیکھیں جو چیز ہمیں دوزار پندرہ میں مہنگی مل رہی تھی ذرا دیکھیں دوزار پندرہ میں مہنگی تھی اتنی ہی مقدار میں دوزار بیس میں تقریباً بیس ویسد سستی کا معایدہ ہوا ہے اب دونوں معایدے پڑھ کے دیکھیں میرا دماغ گھوم گیا یہ ساری خریداری لانگ ٹرم معایدے سے پہلے ہم کرتے تھے لیکن جب سوئی گیا اس میں آپ کو کمی آپ کو پتہ شروع ہوئی تو پھر الین جی کے جو مقدار تھی وہ بڑھنا شروع ہوگی اب اس میں جو ایل این جی سب سے پر سپورٹ مارکٹ سے خریدتے تھے اور لانگ ٹرم کا جو معایدہ تھا یہ بھی نون لیگ سے کہ معایدوں سے بیس ویسد سستہ تھا تو یہ اتنا بڑا انہوں نے پروپاگینڈا جو مچایا ہوا ہے جی کہ پی ٹی آئین کی حکومت نے دنیا مہنگی اترین ایل این جی خرید لی ہے اور لانگ ٹرم معایدے صحیح تھے تو یہ ساری باتیں میں نے سوچا آپ کے سامنے تفصیل سے رکھو اس پہ کافی ریسرچ ہے رضا چودری کی لاہور سے بڑا انہوں نے ٹک ٹاک دونوں معایدے نکال کے مجھے دیئے ہیں تفصیل سے ہم نے ایک چیز خبر ڈونڈی ہے اور انہوں نے بڑا ٹائم لگایا اس پہ اور ساری محنت کر کے ہم نے اس کو جوڑ کے آپ کے سامنے رکھا تاکہ پتا چلے حقیقت کیا ہے اور انشاءاللہ جو میں نے آپ کو اس سے پہلے اپنا اشاروں کنائیوں میں جو باتیں کی ہیں اور خاص طور پر وزارت داخلہ کے جانے کی جو بات کی ہے اس پہ انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے کچھ کوشش کر رہا ہوں ایک دو جو میرے گیسٹ جو مین ہیں ان کو میں لے ہوں پروگرام میں اور پھر ان کے سامنے سوالات رکھیں ان معاملات کو درست کریں تو اگلی ویڈیو تک آپ انتظار کریں چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں بیل بھی دبا دیں بشک آپ کی اگر دل چاہے تو اور پیج کو جو ہے وہ فالو کریں شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں تک بات مہنچے اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ